ویلنٹری ایکٹیویٹی یا کو ایکٹیویشن آب دا آلپا اینڈ گیما موٹر نیورن اس میں کیا ہوتے کہ ہمارا برین جو ہوتے ہو سپائنل کٹ کو ڈسینڈنگ فائبرز دے دیتے ہیں ان ڈسینڈنگ فائبرز دے دیتے ہیں یہ آلپا موٹر نیورن کو بھی جاتے ہیں اور یہ گیما موٹر نیورن کو بھی جاتے ہیں آلپا موٹر نیورن کیا کر دیتے ہیں کہ ان فائبرز کو ایکسٹرپیوزل مسل فائبرز ان کو سپلائے کر کے اس پر فائر کر کے کنٹریکشن کر دیتے ہیں اور گیم موٹر نیوران انٹر اپیوزل مسل پائبرز کو اور اسی طرح کیا ہو جاتا ہے کہ کوارڈینیشن اپ دا مومنٹ مینٹین ہو جاتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کوارڈینیشن کس چیز کی کوارڈینیشن کوارڈینیشن بیٹھونگ ایکسٹر اپیوزل اینڈ اپیوزل مسل پائبرز لیٹس سے یہاں پر کہتی ہے کہ آپ کوارڈینیشن کنٹریکٹ ایکسٹر 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 ایکس پھر آجاتا ہے سٹیبلائزیشن اپ ڈا بوڈی پوزیشن لیکن ان کی درمیان انہوں نے ایک اور ٹاپک کو گسایا ہوا ہے جو کہ ان سب ٹاپک سے پہلے کرنا چاہیتا ہے تو اس کو پہلے پڑھتا ہے تاکہ سمجھا جائے اس میں کیا کہتے ہیں نا کہ اس کا ٹاپک ہے برین ایریا پور کانٹرول آف گیما موٹر نیو رن کہ یہ تین ریجن سیریبلم بیزل گنگلیا اور سیریبرل کارٹکس ہے سیریبلم سے بیزل گنگلیا جو یہاں پر ہوتی تھے دائن سے پلان میں میں اس طرح اس کو ڈینوٹ کر دیتا ہوں اور اوپر کیا سے موٹر کارٹکس ہے یہاں سے یہ تین پائبرز ریسیو کرتے ہیں یہ ریٹکولر فارمیشن ہے لیکن یہاں پر ان کو ایک خاص نام دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر ایک خاص ریجن ہوتے ہیں جو کہ نیچے کیا کرتے ہیں گیما موٹر نیوران کو سپلائی کرتے ہیں اس ریجن کو کہتے ہیں بلبو ریٹکولر فیسلیٹیٹری ریجن یہ والا ہو گیا ہے اس سے پھر آگے پائبرز یہ دے دیتے ہیں نیچے سپائنل کارٹ کو جو سپائنل کارٹ میں جا کر کونسی نیوران کو سپلائی کر دیتے ہیں گیما موٹر نیوران کو لیٹ سے یہ ایک گیما موٹر نیوران کے باڑی ہے اور یہ پھر جاتی ہے اس مسل میں کونسے پائبرز کو انٹرابیوزل مسل پائبرز کو سپلائی کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں انٹی گریوٹی مسلس کو ملی سپلائی کرتے ہیں ج ھو مشل جو ہمارے ھسٹینڈر پوزیشن میں ہلپ م Rosa کیا ہوجائی ہے اس طرح یہ مصت لایسے جو اس میں ھلسٹین جاتے ہیں اور یہ بھی اسکم کیا ہے قسم کیلائیزنگ آف ڈ بوری پوزیشن پوزیشن میں کیا کہتے ہیں کہ ہوں گا کہ بلبوری تر فیسیلیٹیٹری ریجن سے پائپرز گئی گیما موٹر نیوران میں پھر وہاں سے انڈرافیوزر مسل پائپرز سے جو کہ ایکسائٹ ہو جاتی ہے جب ایکسائٹ ہو جاتی ہے وہ جاتی ہے سپائنل کٹ کو پھر میسیج دے دیتے ہیں سپائنل کٹ سے پھر وہ ایکسٹینسر مسل کو دیتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں مسل کو ٹائٹن کرے اور اس میں ٹینشن پیدا کرے ٹینس کرے یعنی کی ٹون کو مینٹین رکھے اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہو ٹینکی لیٹ سے یہ ایک بون ہے صحیح ہے یہ ایک بون ہوگی ہے ہمارے پاس یہ دوسرا بون ہوگی ہے یہ ایک جانٹ ہے کیا کرتے ہیں کہ اس جانٹ کا اس پوزیشن کو ہم نے کیا کرنا ہے مینٹین رکھنا ہے ایک مسل اس سائٹ پر ہوگا صحیح ہے اور دوسرا مسل اس سائٹ پر ہوگا اب کوئی بھی مومنٹ جو ان مسل کی اس پوزیشن کو ڈسٹرپ کرتے ہیں میں چاہتا ہوں سینٹرل نور سٹم چاہتے ہیں کہ اس پوزیشن میں رہے ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پاتفے آگے ہیں یہ والا پاتفے یہ کیا کرتے ہیں اس کو اپوز کر دیتے ہیں کہ نہیں اس کو اس طرح مینٹین ہی رہنا ہے تو اس لئے اس مسل کو یہاں کے مسل کو اور یہاں کے مسل کو ایکوالی کیا کرے گا ایکویلیبریم میں رکھے گا اس پوزیشن کیلئے کہ یہ اتنا ٹائٹن ہو یہ مسل اتنا ٹائٹن ہو اور یہ مسل بھی اتنا ٹائٹن ہو لیٹ سے یہ جانٹ ہم کچھ دوسری طرح بنا دے یہاں کے مسل میں لنگ 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 ل بارڈی پوزیشن ایسی ہے کہ کس پوزیشن میں ہم جائنٹ جاتے ہیں کہ رہے اسی پوزیشن میں رہے یہ کام بھی کس چیز کا ہے مسل سپینڈل کا ہے اب یہ پوزیشن تو مطلب ہاں میں بتا ہے کہ ہم جب یہاں کس جگہ پر بیٹھے اسی طرح رہتا ہے مطلب انولینٹری ٹائب ہوتے ہیں لیکن اس میں انولینٹری مومنٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ بس اوقات ہم ایک پاو کو دوسری پر رکھ دیتی ہے دوسری پاو کو تیسری پر رکھ دیتی ہے خود چاہ کر تو اس میں ایک والینٹری مومنٹ بھی انولینٹری ہوتا ہے اسی ہے اس کے بعد آجاتے ہیں کلینکلز تو کلینکلز بہت زیادہ ایمپورٹن ہیں اس پر آپ پیزیالوجی کیونکہ میں نے جو ہے نیور اینرپین کی کلینکل اس لئے نہیں پڑھے ہیں کیونکہ یہاں پر سارے کے سارے کلیر ہے نی جرگ پہلے آتے ہیں نی جرگ یا نی جرگ ہے کسی بھی جرگ کو کہتے ہیں صحیح ہیں کسی بھی جائنٹ کی جو مسئلز ہوتے ہیں وہاں پر ٹینڈنز کو ہم جب سٹرچ کرے تو اس سے ایک جرگ ملتا ہے کس طرح ملتا ہے اب ایک سنگل کرتے ہیں کہ یہ اس ایمپورٹن سے کہ ہم سنسٹیوٹ اف سٹرچ ریپلیکس چک کرتے ہیں یا یہ زیادہ سنسٹیوٹ ہے یا کم سنسٹیوٹ ہے ہم میرے پاس ایک ربر ہیرم 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 ہوتا ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں سٹرائک کرتے تھے ٹینڈن کو انکیس آپ نہیں ہم پیٹیلر جائنٹ کرتے ہیں انکیس آپ جو ہمارا یہاں پر جائنٹ ہے نا انکل جائنٹ کیتے ہیں کہ کون سا یہاں پر ہم بائسپ کی جو ٹینڈن ہیں ان کو ربر سے ہیٹ کر دیتے ہیں پھر یہ مس اگزاجریٹڈ ہو تو کیا مطلب ہوگا اور ویکنڈ ہو تو کیا مطلب جب اگزاجریٹڈ ہو تو مور ایمپلس جو نہیں وہ آئیں گے پرام دہ برین ٹو دہ مسٹل سپینڈل اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کیونکہ لیجن ہوتا ہے ان دہ سیریبرال کرٹیکس موٹر ایریا اس سے ہمیں پتہ چینا کہ سیریبرال کرٹیکس موٹر ایریا میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے اسی ہے جب سیریبرال کرٹیکس موٹر ایریا ڈیمیج ہو پھر نیچے جو گیما موٹر نیوران پر فائ اس طرح جرکی ایک بار ہو جائے پھر ہو جائے پھر ہو جائے اس طرح ہو جائے تھے اس میں کیا ہو جاتے کہ ہمارا جو سٹرچ ہوتا ہے سٹچ ریپلکس ہوتا ہے وہ سینسٹیز بہت سینسٹیو بن جاتے ہیں اب ان کا مثال انہوں نے اس طرح ایک سپلن کی کہ ایک پرسن ہو وہ فیڈ کی ٹپ سے اس پر کڑایا ہے پھر سیڈلی اپنی بوڑی کو ڈروپ کرے جب یہ اپنی باڈی کو ڈراب کرے تو اس کا یکی سٹونیمیس مسل ہوتا ہے نا نیچے لکھی پیچھے جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کی لینٹ میں چینج آ جاتی ہے جبکہ سٹونیمیس مسل کی لینٹ میں چینج آ جاتی ہے یا اس میں سٹچ یا انسٹچ آ جاتی ہے وہ ایکسائٹ کر دیتے ہیں مسل سپینڈل کو مسل سپینڈل کیا کرتے ہیں سٹرچ سگنل تو سپائنل کارڈ سپائنل کارڈ میں پھر کیا ہو جاتی ہے علپا موٹر نیوران کی صرف وہ سائنیرز کر دیتے ہیں اور آ کر وہ مسل کو کیا کرتے ہیں کانٹریکٹ کر دیتے ہیں جب یہ مسل ایک بار تمہیں کانٹریکٹ ہوا جب یہ مسل دوبارہ کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو بندہ پھر اسی پوزیشن سے لیفٹ اپ ہو جاتے ہیں اس طرح کڑے ہو جاتے ہیں اپنے فیڈ کی ٹپس کی اوپر جب پھر سے کڑے ہو جاتے ہیں تو پھر سے وہ اپنے نارمل پوزیشن میں آئے گا جب پھر سے ڈروپ کرے گا تو کیا ہوگا کی یہ سیکل اگین کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں سپینڈل ریفلیکس exxan ہو جاتے ہیں ریفلیکس acids باڈی ڈروپ کرے گا تو اگین مسل سپینڈل پھر اس پارو اس چل وہ Vere cheeks اجائے گا اس کے ساتھ وہ offerings ہوا جاتے ہیں ç spectacle پھر ٹپ پر ٹڈا ہوا جائے گا جب وہ ٹپ ڈروپ کرے گا پھر وہ ہی ریفلیکس ہوگا تو اس والے کو کہتے ہیں کلونس سے یہ ہے اور یہ انہوں نے ڈسکس کیا کونسی میں گسترونیمیس مسئل اب داکٹر جب اس کے لئے پیشنٹ چک کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کو سڈن سٹچ دیتے ہیں یا ایسے بھی دیتے ہیں اب دوسری بات یہ جو ہم ریفلیکس کرتے ہیں یہ یہاں پر ٹینڈن کو بھی مارنے سے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے لینٹننگ ہو جاتے ہیں بلیو کو بھی مارنے سے ہو سکتا ہے اسی ہے بلیو اب دا مسئل کو اس طرح نہیں ہے کہ صرف ٹینڈن کو ہم مارے جیسی ہے لیکن ہمیں ٹینڈن مارنا چاہیے اس سے لینٹنگ اب دا مسئل اچھے ہوتے ہیں پیٹیلر ہو گیا اور یہاں پر بائسک میں ہم جو بائسک کے ٹینڈن ہوتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں تو یہ تھا آل ایباوٹو مسئل سپنڈل اب آگلی انشاءاللہ گولجی ٹینڈن پڑھیں گے اللہ حافظ